پرانے چینل کے اوپر ویوز لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس آڈینس آرڈی موجود ہوتی ہے لیکن نئے چینل کے اوپر ویوز لینا یہ ہے اصل بہادری اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آج تک جتنی بھی ٹرکس آپ نے یوز کی ہیں یا جتنی بھی ٹرکس اپنی ویڈیوز کے اوپر لگائی ہیں کسی سے کوئی فائدہ ہوا ہے بالکل بھی نہیں لیکن جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کے اوپر اگر آپ عمل کریں گے تو دس دنوں کے اندر آپ کی ویڈیو کے اوپر ویوز بھی آئیں گے اور آپ کا چینل گرو بھی کرے گا ویڈیو کافی انفرمیٹیو ہے اگر آپ واقعی کامیاب ہونا چاہتے تو ویڈیو کو فضول سمجھ کر آپ نے سکپ نہیں کرنا ملکہ ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے فرسٹ آف آل تو آپ نے ٹرکس کے پیچھے باغنا چھوڑ دینا ہے کیونکہ یار اگر ٹرکس سے کامیابی ملتی تو آج ہر بندہ کامیاب ہوتا میریٹ ختم ہو جاتا یوٹیوب کیو پر محنت کرنے والا اور نہ کرنے والا برابر ہو جاتے تو یہ کونسپٹی غلط ہے کہ ٹرک لگانے سے آپ کا چینل گرو کر جاتا ہے سو اب بتاتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے غور سے سنیے گا کیونکہ بہت قیمتی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں فرسٹ آپ نے کسی کے کہنے پر کسی کی باتوں میں آ کر illegal subscriber نہیں لینے آپ کے بین بھائی آپ کے colleges فرینڈ اور وہ لوگ جن کو آپ نے کہہ کر subscribe کروایا یہ بھی illegal subscriber ہیں ان کا نقصان کیا ہوگا یہ subscriber آپ کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں گے کیسے جب آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں نا سب سے پہلے آپ کی ویڈیو یوٹیوب آپ کے سبسکرائبر کے پاس بھیجتے ہیں وہ اگر آپ کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر یوٹیوب آپ کی ویڈیو نئے لوگوں کے پاس بھیجتے ہیں اس طرح آپ کے چینل کی ریچ بڑھتی ہے اب آپ خود دیکھیں کہ اگر آپ اس طرح زبردستی سبسکرائبر اکٹھا کریں گے اور وہ سبسکرائبر جو آپ کی کیٹیگری کے اندر interested بھی نہیں ہیں پھر جب آپ ویڈیو اپلوڈ کریں گے اور یوٹیوب آپ کی ویڈیو بھیجے گا آپ کے سبسکرائبر کے پاس وہ آپ کی ویڈیو کو ووچ نہیں کریں گے تو آپ کی ویڈیو نئے لوگوں تک جائے گی نہیں اور آپ کے ویوز دو سے تین دی اینڈ کیونکہ مزہ تو تب ہے جب پہلا سبسکرائبر بھی بارکا اور اس نے آپ کی کیٹیگری کو لائک کر کے سبسکرائب کیا ہو اب دوسرا پوائنٹ سمجھیں ایسیو تھامنیل ویوز سبسکرائبر ان سب چیزوں سے بڑھ کر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کا کانٹنٹ اب کانٹنٹ کیسا ہونا چاہیے آپ کی ویڈیو کوالٹی آپ کی ایڈیو کوالٹی آپ کی ایڈیو کوالٹی آپ کی ایڈیٹنگ اور ساتھی میں جو چیز آپ ایکسپلین کر رہے ہیں وہ دمدار اور کریٹیو ہونی چاہیے تاکہ دیکھنے والا آپ سے کچھ سیکھے اگر وہ سیکھے گا تو یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ وہ آپ کو سپورٹ نہ کرے یا آپ کو لائک نہ کرے تو آپ نے ہر اپنی ویڈیو کے اندر اس چیز کو ٹاپ پہ رکھنا ہے کہ آپ کی ویڈیو سے لوگوں کا فائدہ ہو یا جس مقصد سے لوگ آپ کی ویڈیو کو پلے کریں وہ مقصد ان کا کمپلیٹ ہونا چاہیے اور یاد رکھی گا جس دن آپ اچھا کانٹنٹ بنا لیں گے نا اس دن آپ کو گروھنے سے کوئی نہیں روک سکے گا کیونکہ سب سے مین چیز ہوتی ہے کانٹنٹ جس تنی دیر لوگ آپ کی ویڈیو کے اوپر رکے رہیں گے اتنی زیادہ اور اتنے لوگوں تک یوٹیوب آپ کی ویڈیو کو رکمنٹ کرے گا اور یہ چیزیں میں اہم ہی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا جس دن آپ کامیاب ہوں گے نا دیکھئے گا آپ کی کامیابی کے پیچھے انہی چیزوں کا ہاتھ ہوگا اب تیسرا پوائنٹ سمجھیں آپ نے جب بھی اپنی ویڈیوز بنانی ہے اپنا کوئی کانٹنٹ کرنا ہے اس کو ایک ٹائم ٹیبل کے ساتھ کرنا ہے کیسا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے سب سے پہلے آپ نے تھامنل بنانا ہے اس کے بعد آپ نے ویڈیو کی سکرپٹ لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے ویڈیو کو شوٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ویڈیو کو ایڈٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ویڈیو کو اپلوڈ کرنا ہے اور شام پانچ بجے کے بعد ویڈیو کو آپ نے پبلک کرنا ہے جب آپ یہ ٹائم ٹیبل اپنا لیں گے دیکھئے گا پہلی کی نسبت آپ کو اچھا رسپانس دیکھنے کو ملے گا اور آپ کی ویڈیو پر ویوز بھی آئیں گے یہ چیزیں میں آپ کو تب بتا رہا ہوں جب مجھے ان چیزوں سے فائدہ ہوا ہے اور ایک چیز کا خیال رکھئے گا آپ کی ویڈیوز کا ٹائم ٹیبل جو یہ مس نہیں ہونا چاہیے مس کیسے کر دیتے ہیں لوگ کہ کچھ دن ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں پھر تین سے چار منتھ ریسٹ کرتے ہیں پھر جنون آتا ہے پھر آ جاتا ہے یوٹیوب کے اوپر پھر اگر ان سے ویڈیو سٹارٹ کر دیتے ہیں تو یہ کام آپ نے نہیں کرنا بلکہ آپ نے کونسسٹنٹ رہنا ہے اور یوٹیوب کو سیریس لے کر آگے چلنا ہے پھر انشاءاللہ کامیاب ضرور ہو جائیں گے اور یہ جو تین چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ہی تین چیزیں ہیں انہی کے اوپر عمل کر کے کوئی کامیاب ہوتا ہے اور اگر آپ ان کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو میں یہاں پہ نہیں کہوں گا کہ آپ کامیاب ہو پائیں گے کیونکہ یہاں پہ میں اتنا ضرور کہہ دیتا ہوں کہ کامیابی کے لیے یہ تین چیزیں اتنی ہی ضروری ہیں جتنا جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہے یہ میں نے حقیقت آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ ان کے اوپر عمل کر کے کامیاب ہوتے ہیں یا ان کو اگنور کر کے یہیں پہ رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور ان چیزوں سے اگر فائدہ ہو جائے یا میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک تو بنتا ہے ایک لائک کر دیں ساتھی میں چینل کو بھی سبسکرائب کر کر لیں اگر آپ نیکسٹ ایسی ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ سا میں نے آپ کو وہ بتا دیا جو کہ میں نے تھم نل کے اندر بتایا تھا اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اپنی ویڈیو کی صحیح سے ایسیو کرنی نہیں آتی تو سمپلی اس ویڈیو کو دیکھ لیں اس ویڈیو کے اندر میں نے ایسیو کی ساری ڈیٹیل بتایا آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو مل جائے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ